اپنے لئے خداون کی کلام کو معاملی جی حالیلویہ کچھ نہیں چاہیے خدا بس تو ہی تو چاہیے کچھ نہیں چاہیے خدا بس تو ہی تو چاہیے ملکہ کہیں گے کچھ نہیں کچھ نہیں چاہیے خدا بس تو ہی تو چاہیے کچھ نہیں کچھ نہیں چاہیے خدا بس تو ہی تو چاہیے تُو میرا بیٹا میں تیرا بیٹا یہ رشتہ کافی گئے مجھے تُو میرا بیٹا میں تیرا بیٹا یہ رشتہ کافی گئے مجھے کچھ نہیں کچھ نہیں چاہیے خدا بس تو ہی تو چاہیے کچھ نہیں کچھ نہیں چاہیے خدا بس تو ہی تو چاہیے ملکہ کہیں گے تُو میرا بیٹا میں تیرا بیٹا یہ رشتہ کافی گئے مجھے تُو میرا بیٹا میں تیرا بیٹا یہ رشتہ کافی گئے مجھے کچھ نہیں کچھ نہیں چاہیے خدا ہی تو چاہیے عزیز عزیز موسیقی 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 کافی ہے مجھے کچھ نہیں کچھ نہیں چاہیے ہوا کچھ تو ہی تو چاہیے موسیقی کیا دے سکتا ہوں میں کیا نہ سکتا ہوں کہتا تجھے بس شکریہ کیا دے سکتا ہوں میں کیا نہ سکتا ہوں کہتا تجھے بس شکریہ ملکہ کہیں گے کیا دے سکتا ہوں میں کیا نہ سکتا ہوں کہتا تجھے بس شکریہ تجھے بس شکریہ شکریہ تجھے بس شکریہ اگر تا ہوں پیر لے کے تیرا نام آدر اور بہت دیوان آج تیرے نام شکریہ 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 یہ سور تیرا شکریہ 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 یہ سور تیرا شکریہ 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 موسیقی ساری دنیا تیری ہے سب کچھ تُو نے ہی نچایا ہے ساری دنیا تیری ہے سب کچھ تُو نے ہی نچایا ہے مجھ کو بھی تُو نے بنایا ہے تیری جیسا کیا ہے مجھ کو بھی تُو نے بنایا ہے تیری جیسا کیا ہے کیا دے سکتا ہو میں کیا نہ سکتا ہو کہتا تجھے بس شکریہ آیا مجھ کے کہیں گے کیا دے سکتا ہو کیا نہ سکتا ہو کہتا تجھے بس شکریہ تجھ میں ہی میری صبح تجھ پہ ہی میری صبح تجھ پہ ہی ہر شام تجھ سے ہی کرتا شروع ہر دو ہی کام شکریہ کرتا ہوں میں لیکن تیرا نام اور ران دنے والدار تیرے نام شکریہ 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 جیسو تیرا شکریہ 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 جیسو تیرا بہت کے گئی شکریہ 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 موسیقی 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 اسمت جی سے کہ وہ سامنے آئیں اور خدا کے خادم کے لیے دعا کریں کہ خداوند اپنے خادم کو اپنے جلال کے لیے اپنے نام کے لیے کسر سے استعمال کریں حالیلویہ آئیں دعا مانگیں قادر مطلق خدا یہ سمشی کے پاک نام میں ہم تیرے لوگ تیری پاک حضوری میں موجود ہیں ہم نے دل سے تیری پرشتش کی ہے اور ایمان رکھتے ہیں کہ تیرا تخت یہاں لگا ہے اور اب تو کلام کرنے کو ہے پرسے خداوند اپنے بندہ کے موں میں اپنا کلام ڈر اپنے حضور سے اسے قوت اور زور بخش جو کچھ کلام کیا جائے وہ تیری مرضی میں ہو تیرے کلام کی باتیں ہم سبوں کے لئے نصیت اور اے خداوند خدا ترقی اور برکت کا سباب پھیریں یسو کے نام میں مانگتے ہیں آمین آمین آپ سب کی بربور تعلیوں میں میں خدا کے خادم کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور خداوند کے کلام کو ہم تک پہنچائیں حالیلویہ زوردار تعلیوں میں ہم خداوند کے پاک کلام کو ویلکم کریں گے حالیلویہ خداوند کے پاک کلام کے لئے زوردار تعلیوں حالیلویہ 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 لگتا ہے کہ ہم نے ناشتہ نہیں کیا جب حالیلویہ کہا جائے تو زورد کے ساتھ خداوند کے حضورم عللکار کے ساتھ کہنے کے ضرورت ہے اور کیسے کہیں گے جی حالیلویہ میری طرح حالیلویہ حالیلویہ خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں جو عزت جلال جو حشمت کے لائک ہے اور جو ہم سب کا خدا ہے زندگی بہت خوبصورت ہے اور اور زیادہ خوبصورت بن جاتی ہے جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور زندگی اور زیادہ زبودز بن جاتی ہے جب خدا کے آئین پر حمل کرتے ہیں اور خدا ہمیں روز بروز برکت دیتا ہے سرفرازی اور کامرانی ہماری زندگی میں آتی ہے اور یہ صرف اور صرف خدا کے حکموں پر عمل کرنے سے ہے لیکن ان ساری باتوں کو جانتے ہوئے بھی ہم مختلف دباؤں کا مختلف پریشرز کا شکار ہوتے ہیں اور بائبل میں سے ہم دیکھیں گے کہ دباؤ سے ازادی ہم کیسے حصل کر سکتے ہیں دباؤ سے ازادی حاصل کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ اس دباؤ سے اس پریشرز سے ہم کیسے نکلے اور باز کات کیا ہوتا ہے کہ ہم جب چل رہے ہوتے ہیں اور خدا کے کام کو کر رہے ہوتے ہیں یا جسمانی زندگی میں بھڑ رہے ہوتے ہیں تو مختلف قسم کے دباؤ مختلف قسم کے پریشرز ہماری زندگی کے اوپر آتے ہیں اور آہستہ 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 اس پریشرز کے اندر ہماری زندگی روز بھروز اس دباؤ کے اندر آتی جاتی ہے اور ان پریشرز کے دباؤ میں ہماری زندگی روز بھروز نیچے چلی جاتی ہے اور ہمیں وہ پتہ نہیں چلتا اور آہستہ آہستہ ان پریشرز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہم منٹلی طور پر ڈسٹروب ہونا جورو ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرح بہت سارے اشیوز ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور ذہنی طور پر ہمیں پھر کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے لیکن اگر ہم خدا کے کلام پر عمل کریں اور خدا کے حکموں اس کی اس کے آئین پر اس کی شریعت پر عمل کریں تو ہم ہر ایک دباؤ سے نکل جائیں گے ہم ہر ایک دباؤ سے ہم ازاد ہو جائیں گے کیونکہ اس کے نام میں ازادی ہے اس کے نام میں مخلسی ہے اور جب وہ زندگیوں میں آتا ہے تو مخلسی اور ازادی زندگیوں کے اندر نظر آتی ہے اس لیے آج صبح ہو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اس خدا کے کلام کو جب آپ سنیں گے ان پوائنٹس کو جب آپ دیکھیں گے ہم صرف تین پوائنٹس کے پر گوھر کریں گے ایک پوائنٹ ہے سرفرازی ہماری زندگی کے اندر سرفرازی کا دباؤ ہوتا ہے اور یہ دباؤ ہمارے خاندان کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بہت سارے فیملی میمبرز ہوتے ہیں جو ہمارے پر دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں جب کسی بچے کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھنا ہے تو ماں باپ اس کے اوپر بڑا فوکس کی ہوتے ہیں بڑا دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ تو پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے اور اگر وہ ٹویشن ٹائم پر نہیں جاتا تو پیرنٹس کے ہیں اس کے پر دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں اور ہر کوئی اس کی سرفرازی کے لیے پریشان ہوتا ہے اور سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہم سرفرازی ہے اور اس کے بعد ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے بیماری کا دباؤ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے دشمن کا دباؤ ہوتا ہے اور اس طرح کے ڈیفرنٹ دباؤ اور بھی بہت سارے دباؤ ہیں جن دباؤں کے اندر آ کر ہماری زندگی جو ہے وہ پریشرائز ہو جاتی ہے اور ان دباؤں کی وجہ سے ہم ازادی حاصل کرنے کی بجائے ہم روز برو اس کے اندر پھستے چلے جاتے ہیں دستے چلے جاتے ہیں اور ہماری زندگی ہر روز مشکل میں اور پریشانی میں ہوتی ہے تو آج صبح میں آپ کو یہی کہوں گا کہ خدا کے کلام سے آپ ہر قسم کے پریشر سے ازاد ہو جائیں گے کیونکہ اس کے کلام میں خدرت پائی جاتی ہے آمین خدا کے کلام کی طرف چلیں گے اور سشنا اٹھائیس باپ کو کھولیں گے اور اس کی پہلی اور تین پہلی پہلی پرسٹ ورس سے لے کر ون ٹو ٹری ہم ورسیز کو دیکھیں گے اور یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جا فشانی سے مانے اور اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں اتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھے سرفراز کرے گا کیا لکھا ہے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھے سرفراز کرے گا اور سرفرازی جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے اور پھر آگے لکھتا ہے استشنا کو ہی ہم پڑھتے ہیں تو آگے لکھا ہے اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو ان سب برکتوں کو تجھ پر نازل ہوں گی اور وہ تجھ کو ملیں گی شہر میں بھی تُو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی تُو مبارک ہوگا ہلیلویہ آمین یہاں لکھا ہے کہ اگر اگر جو ہے وہ شرط ہے اگر جو ہے وہ آپ سے کہا جا رہا ہے یہ آپ کے لئے شرط ہے کہ آپ نے اس شرط کو ماننا ہے جب ہم نے کسی کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو بعض کا کچھ term and conditions ہوتی ہیں ان term and conditions کے اوپر جب ہم عمل کرتے ہیں تو ان term and condition کو فالو کرتے ہوئے ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں اگر ہم term and condition کو فالو نہیں کرتے تو ہمارے لئے مسئلہ بن جاتا ہے اور یہاں شرط ہے اگر تُو خداوند اپنے خدا کی بات کو جا فشانی سے مانے کس کو خداوند اپنے خدا کی بات کو جا فشانی سے جا فشانی کے ساتھ جب آپ خدا کی بات کو مانیں گے جا فشانی کیا ہے محنت کے ساتھ بڑے کیا کہنا چاہیے لگن کے ساتھ بڑی بہت زیادہ جسدو کے ساتھ جب آپ خداوند اپنے خدا کی بات کو مانیں گے تو پھر تو پھر کیا لکھا ہے اور اس کے حکموں اور ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں اتیاد کے ساتھ عمل کرے اور اس کے سب حکموں پر بائبل میں جو بھی خدا کے حکم ہیں جو بھی اس کے آئین ہیں جو بھی اس کی شریعت ہے اس سب کو تیاد کے ساتھ عمل کرے بڑی تیاد کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے جب آپ کو میڈیسن لینے جاتے ہیں ٹابلر فارم میں ہوتی ہے کیپسل فارم میں ہوتی ہے سیرپ فارم میں ہوتی ہے تو اس کے پر ایک ہدایات لکھی ہوتی ہیں اور ان حیادات کو اس کے پر آپ نے بڑی تیاد کے ساتھ عمل کرنا ہوتا ہے اور یہاں بھی خدا کا کلام کہتا ہے کہ بڑی تیاد کے ساتھ انہیں اس پر عمل کرنا ہے تو کیا ہوگا تو خداون تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھے کیا کرے گا جی سرفراز کرے گا تو خداون تیرا خدا سب قوموں میں تجھے سرفراز کرے گا ہم سب سرفراز ہی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں اپ لفٹ کرے ہم سب چاہتے ہیں خدا ہمیں آگے بڑھائے ہم سب چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں بہت زیادہ بڑھ کر دے لیکن کیا ہے ہماری زندگی میں جا فشانی نہیں ہوتی میں جا فشانی کے بارے میں جب سیکھ رہا تھا اور اس لبز کی اوپر میں بہت گوھر کر رہا تھا تو بہت ساری باتیں جو ہیں جا فشانی کی وہ مجھے اپنی زندگی کے اندر نظر آ رہی تھی اور میں نے کچھ چیزوں کو جب دیکھ رہا تھا میڈیٹیشن کر رہا تھا تو ایک بات مجھے بڑی زبدست یاد آئی اور آج سے یہ بہت پرانا واقعہ ہے آج سے پندرہ سال پہلے ایک بہت زبدست واقعہ پیش آیا اس کے بعد میری زندگی میں مسروط آ گئی لیکن اس سے پہلے کیا تھا کہ جو بھی گھر کے کام تھے وہ ہمیں خود کرنے پہتے تھے اور میری امی اکثر مجھے کہتی تھی میں اپنے کپڑے تو بہت اچھے دھولیتا تھا لیکن جو دوسروں کے ہوتے تھے وہ میں جا فشانی کے ساتھ نہیں دھوتا تھا مینت کے ساتھ نہیں دھوتا تھا اور ماما کیا کہتی تھی چاندو تو اپنے کپڑے تھے صحیح تو ہوتے نہیں ساڑے تھے ملک چلے کر دیتے نہیں سو ہم کیا ہوتے ہیں بہت ساری باتوں میں خدا کے ساتھ بھی ایسی ہوتے ہیں بہت سارے حکموں کو تو ہم بڑا زبدست مان رہے ہوتے ہیں بہت ساری حکموں کے اوپر بڑا زبدست عمل کھا رہے ہوتے ہیں لیکن کس حکموں کے اوپر آکے ہم ایسا زبدست مسالہ لگاتے ہیں ایسی زبدست باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو بھی ہم قائل کر دیتے ہیں نہیں خدا کا کلام ایسے کہہ رہا ہے اور اپنی بات کو ہم قائل کر لیتے ہیں اور اسی طرح میں بھی اپنی ماں کو بڑا اچھا قائل کرتا تھا میں کیا ماں جی میں سب تو پہلے تاڑا کام کیتا جائے اور اس طرح کیا ہوتا ہے ہم جا فشانی اور زیادہ اپنے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے کرتے ہیں نہ صرف کہ خدا کے کلام کے در جا فشانی کرے اور خدا کا کلام ہمیں کیا سکاتا ہے اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جا فشانی سے مانے کس کو ماننا ہے جی خدا کی حکموں کو جا فشانی کے ساتھ جان اور فشانی یعنی محنت کے ساتھ سکت محنت کے ساتھ جب آپ اس کے حکموں کو مانیں گے جب آپ اس کے حکموں سے دائیں یا بائیں نہیں جائیں گے اور جب آپ اس کے حکموں کے پر سٹریٹ آوے چلیں گے اور اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا تو خداوند تیرا خدا سب قوموں میں تجھے سر بلند کرے گا ہم سر بلندی تو چاہتے ہیں ہم پروسپیریٹی تو چاہتے ہیں ہم برکت تو چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں بہت بلند کرے لیکن ہماری زندگیوں میں آج کے پینٹیکاوسل چرچ کی زندگی میں جا فشانی ختم ہو گئی ہے پہلے جو پینٹیکاوسل چرچ ہوتا تھا اس کی زندگی میں جا فشانی نظر آتی تھی وہ ہر ایک کام میں جا فشانی کرتا ہوا نظر آتا تھا وہ ہر ایک کام میں بڑھتا ہوا نظر آتا تھا لیکن آج کا چرچ جا فشانی کرتے ہوئے نظر نہیں آتا اور آگے کہہ لکھا ہے دوسری ورس میں اگر تُو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو وہ سب برکتیں میں تجھ پر نازل کروں گا اور تجھ کو ملیں گی اور تُو شہر میں بھی مبارک ہوگا اور تُو کھیت میں بھی مبارک ہوگا آپ اپنے شہر میں بھی مبارک ہوں گے آپ اپنی جوپ پر بھی مبارک ہوں گے کب جب آپ خدا کے کلام کے اوپر عمل کریں گے اور آج ہمارے زندگی کے اندر جو بہت بڑا دباؤ یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیے جاتے ہیں ہمیں آگے بڑھنے کے چانسز کم ہیں ہمیں پرموڈ نہیں کیا جاتا اور اس طرح کا کیا کہنا چاہیے دباؤ ہماری زندگی کے اندر ہے اور بعض کاتھ یہ دباؤ ہمیں آگے بڑھنے کی بجائے ہمیں پیچھے لے کے آ جاتا ہے اور ہم میند نہیں کرتے ہم سٹرگل نہیں کرتے لیکن خدا کا کلام آج صبح آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ شہر میں بھی مبارک ہوں گے اور آپ کھیت میں بھی مبارک ہوں گے پھر آپ ہر جگہ مبارک ہوں گے آپ جہاں بھی جائیں گے آپ بائے سے برکت بن جائیں گے کرنا کیا ہے کہ اس کی فرمبرداری میں آنا ہے ہماری زندگی میں فرمبرداری نہیں ہوتی ہم اس کی فرمبردار نہیں ہوتے ہم اس کے کام نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے اس کے جو وعدیں ہیں وہ ہماری زندگی میں پورے نہیں ہوتے اور جب یشوہ سے کلام کیا جا رہا تھا یشوہ کو لیڈرشپ کے لئے تیار کیا جا رہا تھا تو اس سے کیا کہا گیا یشوہ اس کا پہلا باب اور اس کی آیت آیت ایٹ ورس کو دیکھیں گے شریعت کی یہ کتاب تیرے مو سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر اتیاد کر کر عمل کر سکے کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا خدا کا کلام جب اس کی زندگی پر نازل ہو رہا ہے جب خدا اس کو لیڈرشپ کے لیے اس کو چوز کر لیے گیا ہے اس کو آگے لیڈرشپ کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے تو اس سے کہا جا رہا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے مو سے نہ ہٹے خدا کے آئین جو ہیں خدا کے قوانین جو ہیں خدا کی شریعت جو ہے خدا کا کلام جو ہے وہ تیری زندگی سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے اور جب آپ کی زندگی کے اندر اس کا کلام ہوگا جب دن اور رات آپ کا دھیان خدا کے کلام پر ہوگا اور جب آپ بڑے اعتیاد کے ساتھ خدا کے کلام پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی باعث سے برکت بن جائے گی اور پھر آپ کی زندگی میں یہ بات پوری ہوگی کہ آپ کو خدا قوموں میں بھی سرفراز کرے گا اور جیساں یشوا کو خدا نے بہت ساری قوموں کے اندر سرفراز کیا اور اس کو لیڈرشپ میں لے کر آیا اس کو ایک زبردست لیڈر بنایا اسی طرح آپ کی زندگی میں بھی خدا بڑے کام کرے گا اور آپ کو ایک زبردست زبردست لیڈر بنائے گا اور پھر لوگ جانیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ جو ہے وہ یسو کا بیٹا ہے یہ یسو کے نام سے کہلاتا ہے اور آپ کی زندگی میں خدا کا کلام نظر آئے گا پھر آپ اس دباؤ سے نکل جائیں گے کہ میرا کیا ہوگا مجھے تو پرموڈ نہیں کیا جائے گا مجھے پرموشن ہی ملے گی میرے ساتھ جو کچھ بھی ہے بس میں جیسے آیا ہوں میں ویسا ہی رہوں گا اور اس طرح کا خوف اس طرح کا دباؤ آپ کی زندگی سے نکل جائے گا یہ کب ہوگا جب آپ خدا کے کلام پر عمل کریں گے کیونکہ کیا لکہ ہے اگر تُو خداوند اپنے خدا کی بات کو جا فشانی سے مانے اور اس کے سب حکمہ پر عمل کرے جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تو تب ہی تُو سب قوموں میں سرفراز ہوگا سرفرازی کے لیے ضروری ہے خدا کے حکموں پر عمل کرنا سرفرازی کے لیے ضروری ہے خدا کے حکموں پر عمل کرنا خدا کے حکموں پر عمل کرنے کیا ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈائیک کی دیتے ہیں ہم ہم جا کے تبلیغ تبلیغ کرتے ہیں ہم لوگوں کو پریچ کرتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں ہم دعائیں کرتے ہیں یہ بھی خدا کے قوانین ہیں لیکن اور زیادہ بھی جو بائبل میں ڈیپلی قوانین ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور جب ہم ان کے پر عمل کریں گے اس کی فرمبرداری میں آ جائیں گے اس کی ضرورتس ڈیسائپل بن جائیں گے تو پھر ہماری زندگی بائے سے برکت بن جائے گی ہم نے اس ورس کو بڑا دھیان دینا ہے کہ خداوند اپنے خدا کی بات کو جا فشانی سے ماننا ہے جا فشانی کرنی ہے اور جب ہم جا فشانی کریں گے تو تب ہی خداوند ہمیں برکت دے گا اور جب ہم ضبور 91 کو دیکھتے ہیں اور اس کی چودویں ورس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لکھے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لئے میں اسے چھڑاؤں گا میں اسے سرفراز کروں گا اس نے میرے نام کو پہچانا ہے سرفرازی کے لئے کیا ہے ضروری اس کے نام کو پہچاننا سرفرازی کے لئے کیا ہے ضروری اس سے دل لگانا سرفرازی کے لئے کیا ہے ضروری اس کے ساتھ ملے رہنا اور جب آپ اس سے دل لگائیں گے اور جب آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے جب آپ کا کنیکشن اس کے ساتھ ہوگا تو پھر خدا آپ کو سرفراز کرے گا اور ہماری زندگی میں سرفرازی تو ہم چاہتے ہیں لیکن ہمارے دل اس کے ساتھ نہیں ہوتے اور یہاں کتنی خوبصورت بات لکھی ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا میں یہ کہوں گا چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں اس کو ہر قسم کے دباؤں سے نکالوں گا ہر قسم کے پریشر سے نکالوں گا ہر قسم کی مشکل سے نکالوں گا ہر قسم کی پریشانی سے نکالوں گا ہر قسم کی بیماری سے نکالوں گا ہر قسم کی الجن سے نکالوں گا ہر قسم کی تکلیف سے نکالوں گا اور میں اسے سرفراز کروں گا یہ ہے خدا کا کلام جو آپ سے بول رہا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لئے میں اسے چھڑاؤں گا یہ خدا کا وعدہ ہے یہ خدا کا پرامیس ہے اور خدا آپ سے پرامیس کرتے ہوئے نظر آرہا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لئے میں اسے چھڑاؤں گا میں اسے صرف راز کروں گا کیونکہ اس نے میرے نام کو پہچانا ہے جب ہم جا فشانی کریں گے جب ہم جعفیشانی کے ساتھ خدا کے کلام میں بڑھیں گے جب ہم فرممبرداری میں جعفیشانی کے لیے جو اچھا لفظ اردو میں مجھے اور زیادہ اچھا لفظ لگ رہا ہے وہ ہے فرممبرداری جب ہم فرممبردار ہو جائیں گے جب ہم اس کے تابدار ہو جائیں گے اور جب ہم تابداری میں چلیں گے تو پھر خدا ہمیں بلس کرے گا اور دوسرا کرنٹھیوں اس کے دو باب چولہ آیت میں کیا ہی خوبصور بات لکھا ہے لیکن خداون کا شکر کرو کہ وہ مسیح یسو میں ہمیشہ فتح بخشتا ہے خداون کا شکر کرو کہ وہ ہمیشہ مسیح یسو میں فتح بخشتا ہے مسیح یسو میں فتح ہے یہ تب وہ فتح ہے جب آپ مسیح کے ساتھ جڑے ہیں یہ تب فتح ہے جب آپ کا کنیکشن مسیح کے ساتھ ہے یہ تب فتح ہے جب آپ اس کی فرمہ مرداری میں ہے یہ تب فتح ہے جب آپ اس کے ساتھ آپ کا بہت زبردر سٹرونگ لنک ہے تب ہی آپ کو مسیح یسو میں فتح حاصل ہوگی تب ہی آپ مسیح یسو میں بڑھیں گے تب ہی آپ مسیح یسو میں اور زیادہ ترقی کریں گے کیونکہ اسمان اور زمین کا کل اختیار مسیح یسو کے پاس ہے اس ساری زمین کا اختیار مسیح یسو کے پاس ہے اور جب مسیح یسو آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کی سرفرازی کو کوئی نہیں روک سکتا جب یسو آپ کے ساتھ ہوگا آپ کی فتح مندی کو کوئی نہیں روک سکتا جب یسو آپ کے ساتھ ہوگا چاہے کتنے بھی لوگ آپ کے کلاب ہو جائیں کتنے بھی لوگ آپ کو سپر سیٹ کر جائیں آپ ان سب کو سپر سیٹ کر جائیں گے کیونکہ مسیح یسو میں قدرت پائی جاتی ہے مسیح یسو میں سرفرازی پائی جاتی ہے مسیح یسو میں برکت پائی جاتی ہے مسیح یسو میں آپ کی فتح ہے فتح تب ہے جب آپ کا کنیکشن یسو کے ساتھ ہے فتح تب ہے جب آپ جعفشانی کے ساتھ یسو سے جڑے ہوئے ہیں اگر ہم جعفشانی نہیں کر رہے اگر ہم تابع داری نہیں کر رہے اگر ہم فرمبرداری نہیں کر رہے اگر ہم یسو کے ساتھ نہیں چل رہے اس کے حکموں کو نہیں مان رہے تو پھر سرفرازی کہاں سی آئے گی پھر ہم کیسے بائی سے برکت بنیں گے پھر ہم کیسے اس کو کریں گے فرما برداری جو ہے وہ خدا کے حکموں پر عمل کرنا ہے تابداری جو ہے وہ خدا کے حکموں پر عمل کرنا ہے جا فشانی جو ہے وہ خدا کے حکموں پر عمل کرنا ہے ہم نے پہلا پوائنٹ دیکھا سرفراز اور سرفرازی کیسے آتی ہے کیسے ہم سرفراز ہو سکتے ہیں کیسے خدا ہماری زندگیوں کو پروسپر کر سکتا ہے ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف چلیں گے بیماریوں سے رہائی اس کے لئے بھی خدا کا وعدہ ہے آج ہم مختلف بیماریوں میں مختلف پریشانیوں میں پھسے ہوئے ہیں اور زندگی میں بہت مشکل زندگی دن پر دن بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے لیکن اگر ہم خدا کے کلام پر اور اس کے حکموں پر عمل کریں تو خدا ہماری زندگیوں سے بیماریوں کو بھی ختم کر دے گا پھر خدا ہماری زندگیوں کو زبردست بائی سے برکت بنا دے گا ہم چلیں گے خروج کی کتاب اس کا پندرمہ باب اور اس کی چھبیسیویں آیت کو دیکھیں گے ہم نے ابھی نائنٹی وین میں پڑا تھا چیک ہے تو نے مجھ سے دل لگایا اس لئے میں تجھے چھڑاؤں گا اور اس کی خروج پندرہ چھبیس کو دیکھیں گے کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے تو ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجیں تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا کیا لکھے ہیں کس کس کے پاس بائبل ہے ہاں جی ہارڈ کوپی کون کون لے کر رہا ہے موبائل کوپی تو ساری لے کر رہا ہے ہارڈ کوپی کس کس کے سپاس ہے جی تو آپ موبائل بھی یوز کر سکتے ہیں اور اندہ اینڈ کیا لکھا ہے ہاں جی کتے گیا میرا والا لگ دے میس ہو گیا چلو تسیہی داس دو ہاں جی اچھے پچوں کی ترہ مل کے نہیں صرف کیونکہ میں خداون تیرا شافی ہوں کیا لکھا ہے کیونکہ میں کیونکہ میں خداون تیرا شافی ہوں بارہ اس بات کو اس ورس کو ہم بہت سنتے ہیں اور کنی کو سننے ہیں جنی کو میں میں سنا رہے ہیں صحیح اتنی ہی سنتے ہیں اور بارہ بارہ بہت جگہوں پہ یہ اسی طرح کوٹ کیا جاتا ہے کیونکہ میں خداون تیرا شافی ہوں اس کے اس کے شروع میں کیا لکھا ہے اس میں پھر کیا ہے اگر اگر کیا ہے شرط کنڈیشن آپ کو آپ سے آپ کو ایک کنڈیشن دی جارہی ہے آپ کو ایک شرط دی جارہی ہے اور یہاں کیا لکھا ہے کہ اگر اگر تو دل لگا کر کس کی سننی ہے جی خداون اپنے خدا کی بات سنیں اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے خدا کی نظر میں کیا بھلا ہے ہاں جی باجی ایسٹر تو سیکھو گالدس ہو کیا بھلا ہے کیا گھڑ ہے زبدس جی اور ہاں جی پانیانوی کوش پتا ہے کی نہیں زبدس کیا لکھا ہے کہ اگر تو دل لگا کر خداون اپنے خدا کی بات سنیں اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے اور اس کی حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے اور پھر کیا لکھا ہے اور ان بیماریوں کو جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر نہ بھیجی جوں گا اور پھر جا کے مین ورس ہے پھر جا کے وہ مین بات ہے مین کانٹیکٹ ہے مین بلاس ہے کہ کیونکہ میں خدا من تیرا شافی ہوں پیچھے پیچھے کم ہے اور شفا کے پیچھے زیادہ ہے اور آج ہماری زندگی میں یہ بھی دباؤ ہے کہ میں شفا پائی نہیں سکتا میری زندگی میں یہ پرابلم مانگی ہے یہ نکل ہی نہیں سکتی میں اس میں فز گیا ہوں لیکن کیا خدا کا کلام کیا کہتا ہے خدا کا کلام کیا جھوٹا ہے ہاں جی بلکہ خدا کا کلام سچا ہے اور خدا کا کلام پورا ہوتا ہے اور یہاں لکھا ہے کہ اگر تو دل لگا کر خدا من اپنے خدا کی بات سنے اور وہ ہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے اور اس کے آئین پر عمل کرے اور ان بیماریوں میں سے جو میں نے میسٹریوں پر بھیجی تجھ پر نہ بھیجوں گا کیونکہ میں خدا من تیرا شافی ہوں ڈیئر چورچ اگر آپ شفا پانا چاہتے ہیں اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی بیماریوں سے رہائی پانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی مشکلوں سے رہائی پانا چاہتے ہیں اگر آپ کی کیسی بھی بیماری ہے جو ڈاکٹرز کی سمجھ میں نہیں اس کو ایک ہی ڈاکٹر ٹھیک کر سکتا ہے اس کا ان دنوں جو سب سے زیادہ بیماری بہت زیادہ all over the world ہے وہ depression ہے ہم مختلف قسم کے دباؤ کے اندر ہیں اور بیماری کا دباؤ بھی ہماری زندگی کو depression کی طرف لے کے جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ depression سے نکل جائیں آپ کی زندگی آزاد ہو جائیں آپ رہائی پا جائیں آپ مخل پا جائیں آپ نجات پا جائیں آپ کو چھٹکارا مل جائے تو یسو کے پاس آ جائیں یسو کے قوانین پر یسو کے آئین پر عمل کرے تو آپ ہر ایک بیماری سے ہر ایک دکھ سے رہائی پا جائیں گے اللہ کیونکہ خدا کے دینے والا ہوں کیونکہ میں خدا تیرا نجات دینے والا ہوں اور جب مدی کی انجیل اس کے پہلے با پر اس کی انیس بی آیت کو پڑھتے ہے اور ملک ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا یسو مسی ہر قسم کے گناہ سے نجات دینے کے لئے آیا اور جب آپ یسو کے پاس آ جائیں گے تو آپ کی زندگی میں مخلصی ہوگی پھر آپ پھر جیسے مصریوں کے اوپر یہ بہت سارے مشکلیں پریشانیاں آئیں ان کا جو پانی ہے وہ خون ہو گیا آپ کا پانی خون نہیں ہوگا بلکہ خدا آپ کو ہر قسم کی مشکلوں سے نکالنے کی قدرت اکتا ہے پھر آپ کے اوپر مینڈک نہیں آئیں گے پھر آپ کے اوپر جوئے نہیں آئیں گے مچھر نہیں آئیں گے مویشی نہیں مریں گے پوڑے نہیں آئیں گے اولے نہیں آئیں گے ٹڈیا نہیں آئیں گے اور تاریکی نہیں آئیں گی اور پیلوٹوں کی ہلاکت نہیں ہوگی کیونکہ ان سب کا وعدہ خداون یسو مسیح نے کیا ہے اور کیا پرومیس ہے کیونکہ میں خداون تیرا شافی ہوں اس دباؤ سے بھی نکل جائیں اس مشکل سے بھی نکل جائیں اس پریشانی سے بھی نکل جائیں کہ میں نجات نہیں پاسکتا اس بیماری سے میں رہائی نہیں پاسکتا اس بیماری سے میں مغل سے نہیں پاسکتا اس بیماری سے آج آپ کو یسو کے پاس آنے کی ضرورت ہے اور پھر وہ آپ کے لئے زبردست کام کرے گا خروج کی کتاب میں ہی رہیں گے اور اس کے 23 باب میں آئیں گے اور اس کی 22 آیت کو دیکھیں گے اور یہاں بھی شرط ہے پر اگر تو سچ مچ کیا لکھا ہے پر اگر تو سچ مچ اس کی بات مانے اور جو کچھ میں کہتا ہوں اس سب کرے تو میں تیرے دشمنوں کو تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوں گا یہ کس کا وعدہ ہے یہ کس کا پرومیس ہے اگر باز کت کیا ہوتا ہے ساڑے دشمن کون ان دنے ساڑے رشتے تھا چاچے بابے پھوپیاں آتا ہے ایک کنے کر دیتا ہے جی کسی پھوپی نے کالا کر دیتا ہے کسی ماسی نے چٹا کر دیتا ہے لائک دیس اور اس طرح ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ہی دشمن نظر آتے ہیں لیکن اگر آپ خدا کے قوانین کو مانیں تو جب آپ خدا کے حکموں کو مانیں گے تو وہ آپ کے دشمنوں کا بھی دشمن ہوگا اور آپ کے مخالفوں کا بھی مخالف ہوگا پھر وہ آپ کے لئے خود جنگ کرے گا اس کا میننگ یہ ہے کہ وہ آپ کے لئے خود لڑے گا وہ آپ کے لئے جائے گا اور آپ کو پرٹیکٹ کرے گا پھر وہ آپ کی زندگی میں بائی سے برکت بن جائے گا اور پھر آپ ہر ایک آپ ہر ایک مشکل میں پریشانی کے پر گالے با جائیں گے کرنا کیا ہے اگر خداون اپنے خدا کی بات کو جاو فشانی سے مانے اگر تُو خداون اپنے خدا کی بات کو جاو فشانی سے مانے اور ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں اتیاد سے عمل کرے تو خداون تیرا خدا سب قوموں میں تجھے سرفراز کرے گا اگر اگر کیا یہ ہو سکتا ہے کیا لکھا ہے اگر تُو جاو فشانی کے ساتھ اور جب ہم جاو فشانی کے ساتھ خدا کے حکموں کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو پھر سرفرازی ہماری زندگی میں آئے گی پھر بیماری ہماری زندگی سے چلی جائے گی اور پھر ہمارے جو دشمن ہوں گے ان کا مقابلہ بھی خدا خود کرے گا آئیں آنکھوں کو بند کر لیں اور دعا کریں اگر آپ سرفرازی پانا چاہتے ہیں اگر آپ بیماری سے رہائی پانا چاہتے ہیں اگر آپ کے لئے اشیوز ہیں جو آپ کے مخالف ہیں تو آپ کے مخالفوں کو بھی خدا ان کو خموش کر دے گا آئیں آنکھیں بند کر لیں خدا پر دیکھیں خدا کتنا بڑا ہے خدا کتنا عظیم ہے خدا کی ان ساری برکات کو دیکھیں آپ کی اپنی زندگی میں دیکھیں اپنی ایج کو چیک کریں کہ میں اتنے سال کا ہو گیا ہوں اور اتنے سال میں خدا نے مجھے کہاں کہاں برکت دی ہے کہاں کہاں خدا نے مجھے سنبھالا ہے کیا میں پورے طریقے پہ پورے چال چلن کے ساتھ اس کے حکموں پر عمل کر رہا تھا میں کیا اس کو فالو کر رہا تھا آئیں آنکھیں بند کر لیں آپ پہ دردر نہ دیکھیں بلکہ دھیان کو خدا یسو کی طرف لگا دیں اور کہیں کہ خداون میں بڑی جعفشانی کے ساتھ خداون تیرے حکموں پر عمل کروں گا میں بڑی جعفشانی کے ساتھ خداون تیرے کلام کو سنا کروں گا میں بڑی جعفشانی کے ساتھ تیرے حضور پرستش کیا کروں گا میں بڑی جعفشانی کے ساتھ خدا دعا کیا کروں گا میں بڑی جعفشانی کے ساتھ تیرے گھر میں آکر تیرے نام کی مدسرائی کیا کروں گا ہم بعض قاتل خدا کے گھر میں بھی ہوتے ہیں لیکن جافشانی کے ساتھ پرستش نہیں کرتے ہم خدا کے گھر میں ہوتے ہیں لیکن ہم جافشانی کے ساتھ دعا نہیں کرتے چیک یورسیلف اپنے آپ کو چیک کریں آپ خدا کے ساتھ وعدہ کریں اگر آج آپ خدا کے ساتھ پرومیس کریں گے اور ہر ایک کام میں جافشانی کریں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا خدا آپ کے ان ساری مشکلوں کو پریشانیوں کو بیماریوں کو دکھوں کو روگوں کو آپ کی زندگی سے نکال دے گا جافشانی کرنی ہے اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے آپ کی زندگی میں سرفراز ہی آ جائے گی آپ شہر میں بھی مبارک ہوں گے آپ کھیت میں بھی مبارک ہوں گے آپ ہر جگہ مبارک ہوں گے جہاں بھی آپ کے پاؤں کا تلوہ ٹکے گا وہ جگہ خدا آپ کو دے دے گا کرنا کیا ہے جافشانی کے ساتھ اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے آئیں حالیلویہ خداوندو کے خدا مہربان رحیم قادر مطلق خدا اس بات کے لئے خدا جو تو نے آج صبح ڈیلیور کی ہے کہ ہم نے جافشانی اور فرمہ برداری کے ساتھ تیرے حکموں پر عمل کرنا ہے اور تیری باتوں پر عمل کرنا ہے تو خدا اند برکش دے کے ہم ان کو اوپر جافشانی کے ساتھ عمل کریں اور تیرے نام کو برکت ملیں اور خدا جتنے لوگوں نے تیرے کلام کو سنا ہے یہ کلام ان کی زندگی میں گھر کریں اور یہ برکت پائیں مسیح یسو کے نام سے امین اپنے سروں کو خدا ہم کے حضور میں جکائے رکھیں ہم سب پاکشاہ میں شریک ہونے کو ہیں اس کے دسترخان پر آپ ہاتھ بڑھانے والے ہیں اس لئے اپنے آپ کو تیار کریں سی catch